نے گندم کا حلیم تیار کیا ہے یا دلیم جو بھی آپ کہیں کس طرح تیار کیا ہے کیا طریقہ اختیار کیا ہے کیسی چیزیں استعمال کی ہیں سب بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا شیئر ضرور کیجئے گا اور لائک کا بٹن لازمی دبانا ہے اس کے علاوہ پیارے پیارے کمنٹ ضرور کیجئے گا نئے آنے والے پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تو چلی آئیے حلیم یا دلیم جو ہے وہ تیار کرتے ہیں جو کہ بہت آسان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوشکرم ہوں گے جو سامان آپ دیکھ رہے ہیں آپ سمجھتو گئے ہوں گے کہ میں کیا بنانا چاہ رہی ہوں لیکن جو بن رہا ہے وہ بالکل ہی اوریجنل ریسپی ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کا دلیم یا حلیم جو بھی آپ کہیں میں وہ تیار کر رہی ہوں بالکل اوریجنل ریسپی کے ساتھ جب آپ بنائیں گے تو آپ خود کہیں گے کہ اس سے اچھی اس سے پہلے میں نے ریسپی کوئی دیکھی ہی نہیں یوٹیوب پر میں نے بہت سرچ کیا بہت ساری ریسپیز دیکھی حلیم کی لیکن بالکل اوریجنل ریسپی کوئی بھی نہیں تھی ہر کسی نے بہت اچھا بنایا اپنے اپنے طریقوں سے بنایا لیکن یہ جو ہے یہ دلی کی مشہور حلیم ہے جو کہ گارنٹی ہے کہ بالکل اوریجنل ریسپی ہے یہ آپ بنائیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی اس سے اچھی حلیم ہم نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھائی اسی طرح بنائیں گی مجھے فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی حلیم اس طرح ٹیار ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی اوریجنل ریسپی آپ کو مل چکی ہے تو چلیے میں آپ کو انگریڈینز اور ان کی کونٹیٹی جو ہے وہ بتا دیتی ہوں تو یہاں پر میں نے لیا ہے چنے کی دال ٹھیک ہے ایک پاؤ چنے کی دال لی ہے اور دیکھیں آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک کلو چنے کی دال ہے تو آپ ایک ایک پاؤ دوسری دالیں لیں گے ٹھیک ہے جیسے مون کی دھولی ہوئی دال مصور کی دال دھولی ہوئی اور ماش کی دھولی ہوئی دال اگر آپ کے پاس ایک پاؤ چنے کی دال ہے تو آپ نے ایک ایک چھٹانک یہ والی دالیں لینی ہے تین دالیں ٹھیک ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں کرنا جو کونٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں بلکل اسی میں رکھنا ہے آپ نے اس کو اگر اس کو کم زیادہ کر دیا تو بلکل آپ کا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا بلکل ویسی نہیں بنے گی جیسی کہ میں بناتی ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو اتنی اچھی لگی کی ریسپی کہ آپ ہمیشہ بار بار بنائیں گے اور بہت پیارے پیارے کمنٹس بھی کریں گے تو دیکھیں جی ایک پاؤ دال ہے میرے پاس چنے کی اور ایک ایک چھٹانک میں نے مون مسور اور ماش کی دال لی ہے ٹھیک ہے اچھا اب جتنی دال آپ نے چنے کی لینی ہے نا اتنی ہی آپ نے گندم اور چاول لینے ہیں ٹھیک ہے ایک پاؤ میں نے چنے کی دال لی ہے تو یہاں پر میں لوں گی ایک پاؤ گندم ٹھیک ہے گندم لینی ہے جو آپ نے نہیں لینے ٹھیک ہے جو جو ہے وہ حلیم نہیں بناتے جو ہے وہ حریصہ بناتے ہیں اس سے کچھ اور بنے گا وہ بھی بہت زبردست چیز بنتی ہے حریصہ لیکن جو حلیم میں نہیں ڈالے جاتے ٹھیک ہے جو لوگ حلیم جو سے حلیم تیار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حلیم ہے تو میں یہ بتا دوں کہ پلیز ایسا مت کہیں حلیم نہیں ہے وہ حلیم صرف گندم سے ہی بنے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ایک پاؤ میں نے گندم لی ہے اور ایک پاؤ ہی میرے پاس ٹوٹا چاول ہے ٹھیک ہے آپ نے ٹوٹا چاول لینے تو یہ دیکھیں ایک پاؤ چنی کی ڈال ایک پاؤ گندم اور ایک پاؤ چاول ہیں آدھی ایک ایک چھٹانک میرے پاس ہیں واقعی تینوں ڈالیں چھوٹی والی ٹھیک ہے اب میں نے کیا کرنا ہے میں ان تمام چیزوں کو ٹھیک ہے ڈالیں تمام جو ہیں ان کو میں مکس کرتی ہوں ساف کر کے میں دھو کر اچھی طرح ان کو بھگو دیتی ہوں ڈالوں کو ہم نے ایک جگہ بھگونا ہے ٹھیک ہے اور گندم اور چاول کو ہم نے ایک جگہ بھگونا ہے ان کو بھی میں ساف کر کے اور بہت اچھے طریقے سے دھونے کے بعد ان کو میں بھگو دیتی ہوں اوورنائٹ میں بھگو رہی ہوں ان کو آپ تین سے چار گھنٹے بھی بھگو سکتے ہیں لیکن اوورنائٹ بھگوانے سے یہ ہوگا کہ یہ بہت ہی زبردست قسم کے آپ کے گلنا شروع ہو جائیں گے تو چلیے میں دونوں کو الگ الگ بھگو دیتی ہوں گندم اور چاول الگ بھگوں گی اور دالیں جو ہیں وہ میں الگ بھگوتی ہوں پھر ملتے ہیں صبح اچھا جی الحمدللہ صبح ہو گئی ہے صبح وہ خیر سب کو تو میں نے یہاں پر جو میں نے گندم اور چاول الگ سے بھگوئے تھے وہ میں نے ایک ڈیچکے میں ڈال کر چولے پر رکھ دیئے ہیں اور اس میں کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے کوئی نمک میراج کوئی مسالہ کچھ بھی نہیں ڈالنا جیسے اس کو ویسے ہی رکھ دینا ہے اور جیسے اس کو بوائل آئے گا ہم بلکل سلو فلیم پر اس کو رکھ دیں گے ڈھک کر اس کے گلنے تک جب تک کہ گندم کا دانا اچھے طریقے سے ہاتھ سے مسلنے سے گل نہ جائے وہ میں آپ کو چیک کرا دوں گی تو اس کو ہم نے سلو فلیم پر رکھ دینا ہے بوائل آنے کے بعد اور اس کے بعد اس میں وقتن فوقتن وہ چمچ چلاتے رہنا ہے کیونکہ یہ نیچے لگ جاتا ہے تلے میں تو یہ ہم نے اس طرح کرنا ہے اس کو تو دالوں کے ساتھ بھی اسی طرح کرتے ہیں کچھ دوسری طرف ہم نے دالیں بھی چڑھا دی ہیں ایک طرف ہمارے گندوں اور چاول بان رہے ہیں اور دوسری طرف ہم نے دالیں چڑھا ہی ہیں اور دالوں میں کیا ڈالنا ہے دالوں میں ہم نے ڈالنا ہے صرف حلدی ایک کھانے کا چمچ حلدی ڈالے گی اس میں اور اس طرح کرنے سے جو ہے نا حلیم کا کلر بہت ہی فریش بہت ہی شامدار آئے گا میں نے یوٹیوب پر بہت سرچ کیا مجھے اوریجنل ریسپی نہیں ملی کہیں بھی تو میں نے سوچا میں آج آپ کو اوریجنل ریسپی دیتی ہوں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی تو ہلدی ڈال کرنا اپنے چمچ سے ہلا دینا ہے اچھا سا کیونکہ ہلدی کی گھٹھیاں سے بن جاتی ہیں تو اس سے زرہ گھلنے میں آسانی ہو جائے گی چمچ ہلانے سے تو وائل آجے کا تو ہم اس کو بلکل لو فلم پر کر دیں گے اور بہت اچھا سا دالوں کو ہم نے گلا لینا ہے دونوں چیزیں ہم گلا لیتے ہیں گندوم والی چاول اور ڈالیں پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس کے بعد جی الحمدللہ گندوم اور چاول جو ہیں وہ بہت اچھے سے گلچو کی ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے گلنے کی نشانی کیا ہے گندوم کا دانہ ایک اٹھا کر دیکھیں اور اس سے مسئلے اگر وہ پوری طریقے سے آپ کے ہاتھ پر مسئلہ جاتا ہے تو آپ کی گندوم جو ہے وہ گلچو کی ہے تو آپ اس کو نیچوں تار لیں اور میں نے دیکھا یہ ایسے ہی ہوا ہے میں آپ کو بھی چیک کرواتی ہوں نیچوں تار کے سے تو اب ہم اس سے نیچوں تار لیتے ہیں اچھا جی گندوم تو میں بھی آپ کو چیک کراتی ہوں تو پہلے ہم چڑھا دیتے ہیں گوشت گوشت یہاں پر میرے پاس ہے ایک کلو ایک کلو سے تھوڑا سے زیادہ ہے اور یہ ہڈی اور چربی والا گوشت ہے ویسے آپ ہڈی کے بغائر لیں تو زیادہ بہتر ہے تو یہ جو ہے یہ بیف ہے اور اس کو دو گلاس پانی میں یا تین گلاس پانی میں یہ ڈپینٹ کرتا ہے آپ کے گوشت پر کہ گوشت کتنی دیر میں گلے گا تو اتنا گلانا ہے اس کو ایک سو ایک پرسنٹ اس کو گلا لینا ہے گوشت ہم نے ڈال دیا اب ہم اس میں کیا چیز ڈالیں گے اس میں صرف تین چیزیں ڈالیں گے کوئی پیاس ٹوماٹر مزید مسالے کچھ بھی نہیں ڈالیں گے تو ہم نے گوشت ڈال دیا ہے کوکر میں یہاں پر لیسن لیا ہے میں نے لیسن کو چھیلا نہیں ہے دھولیا ہے اچھی طریقے سے تقریباً آپ نے یہ ایسی ڈال دینا ہے ٹھیک ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک ٹھیک ہے جی نمک آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے ہمیں ضرورت نمک ڈال دیں آپ میں اس میں تقریباً دو کھانے چمچ نمک ڈالیں گے اور بعد میں ہم چیک کر کے ڈال سکتے ہیں اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے یہ ایک چائے کا چمچ ہے تو اس میں میں تقریباً دو کھانے کے چمچ میرے نمک شامل کر دی ہیں آپ تیسری چیز جو اس میں ڈالیں گے وہ ہے مرسے لال مش کا پاوڈر ہے تو ہم اس میں شامل کریں گے اور وہ بھی میں اس میں دو کھانے کے چمچ شامل کروں گی یہ بھی چائے والا چمچ ہے تو میں پانچ چمچ ڈالوں گی یہ تقریباً دو کھانے کے چمچ ہوتے ہیں اور یہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں جی تھوڑا سا بعد میں چیک کر کے ہم اس میں ڈال لیں گے یہ ہو گیا کوکر کو ہم بند کرتے ہیں تقریباً آدھا گھنٹہ ہم کوکر چلائیں گے ویٹ اس کی جو سیٹی ہے وہ چلنے کے بعد جو اس کا ویٹ ہے وہ جب ہلنا شروع ہوتا ہے تو اس کو ہم نے آدھا گھنٹہ چلانا ہے آدھے گھنٹے بعد میں آپ سے ملتی دیچ کا نیچے اتار لیا ہے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دانا جو ہے گندوم کا وہ کس طریقے سے گلہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں یہ ہے گندوم کا دانا ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ایسے مسلنا ہے تو یہ ختم ہو جانا چاہیے تو یہ ہو گیا ہماری گندوم گل جکی ہے اس کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو گھوٹنا شروع کر دینا ہے گرم گرم گھوٹیں گے تو بہت ہی اچھا گھوٹے گا اور جتنا آپ اس کو گھوٹیں گے اتنا یہ لیس داد بنے گا ٹھیک ہے اور گرینڈر ہوگا ہے میں آپ اس کو مطلب چلائیں کیونکہ اس طرح جو ہے اس طرح کا گھوٹنا لینا ہے بس ایسے ٹھیک ہے اس طریقے سے چلاتے جائیں یہ بس بلکل آپ کا کوئی زیادہ محنت نہیں لگے گی آپ کا کوئی طاقت نہیں لگے گی بلکل ارام سے اس طریقے سے آپ اس کو ایسے ہلاتے جائیں اور آپ کا گھوٹنا شروع ہو جائے گا اور اصل چیز یہی ہے اس کا ٹیسٹ یہی سے نکلتا ہے ہلیم کا جب آپ گھوٹتے ہیں تو یہ لیس دار بنتا ہے اور بہت زبردست ذائقہ نکلتا ہے اور جب میں بناوں گی اور جب میں ہلیم بناتی ہوں آپ یقین کریں کہ لوگ کہتے ہیں آپ نے اس میں روئی ڈالی ہے اتنا سٹکی ہلیم ہوتا ہے اور یہ بلکل اتھنٹک بلکل اوریجنل ریسپی ہے میں جو آپ کو دے رہی ہوں یہ دلی کی ریسپی ہے جو میرے ایک انکل تھے وہ بنایا کرتے تھے اور جو کھاتا تھا وہ بہت زیادہ تعریف کرتا تھا پوچھتا تھا ابھی بہت سارے لوگ ہیں مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پلیز لکھ کر دیں تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کروں انشاءاللہ آپ بنائیں گے آپ کو بہت ہی زبردست لگے بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے یہ اتنے زیادہ چیزیں نہیں ڈلتی ہیں صرف لیدہ لیدہ آپ نے اس کو گلانا ہوتا ہے اس سے اس کا کلر اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ہر چیز کا اپنا ٹیسٹ اور کلر نکلتا ہے تو اس کو میں اچھا پیس ہوں دس بارہ منٹ لگیں گے تو پھر میں آپ سے ملتا ہے الحمدللہ دیکھیں بہت ہی ملائم کر لیا ہے یہ دیکھیں اور لیس دیکھیں اس میں کتنی ہے یہ ملائم ہو گیا بہت اور اب ہم چلتے ہیں گوشت کی طرف ڈالیں ابھی نہیں گلیں الحمدللہ گوشت بھی صحیح گل گیا ہے بہت اچھا گوشت گل گیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہی والا گھوٹنے والا لینا ہے اور گوشت کو اچھے طریقے سے اس طرح کر کے گھوٹ لینا ہے ہڑیاں سائٹ پہ نکال لینا ہے اور جو لیس دیکھا اس میں موجود لیس دیکھا گودہ نکال کے اور بس اس کو پیس کے چھل کے نکال دے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ گوشت کو بھی بلکو ریشہ کرلوں میں پھر آپ سے ملتی ہوں دالیں بھی کل چکی ہیں اچھے سے اور اب ہم دالوں کو بھی پیس لیتے ہیں اسی طرح چھلنے میں اچھا جی ہم نے دالوں کو بھی بہت ہی اچھا سا گھوٹ کر ملائم کر کے ہم نے گندوم اور چاولوں والے مکسچر میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے اور اچھا سا مکس کیا ہے ہم نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اس کو دوبارہ سے ٹھیک ہے اور اب یہاں پر جو گوشت تھا یہ دیکھیں گوشت کو ہم نے اس سے کس قدر جو ہے وہ ریشہ ریشہ کرلیا ہے بلکل ملیدہ بنا دیا ہے اس کا ٹھیک ہے اور اب ہم یہ گوشت بھی جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں گوشت دیکھیں جو ہے میرے اس میں شامل کر دیا ہے اور میرچے کم لگنی تھی تو میرے میرچے میں ڈالی ہیں تھوڑی اور یہاں پر آپ نمک میرچے کر سکتے ہیں اچھا اس گوشت کو اچھا سا آپ نے مکس کرنا ہے گھوٹیاں بن جائیں کیونکہ گوشت وہ بلکل پشک جو ہے وہ پیسا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح جو ہے گھوٹیاں بن جاتی ہیں جگہ جگہ تو آپ نے گوشت کو اچھا سا مکس کرنا ہے اس کے ساتھ سا چولا جلا ہوا ہے نیچے اور ایک بات اور میں بتاؤں کہ اس کے لوازمات میں سے جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے تلی ہوئی پیاس تو میں نے تلی ہوئی پیاس جو ہے وہ کر لی ہے تیار اور کچھ کچھی پیاس بھی رکھی ہے میں نے کیونکہ سارے لوازمات میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے ساتھ جیسے کھائے جاتے ہیں جس طرح ہی حلیم کھایا جاتا ہے تو اس کو اچھا سا ہم مکس کر کے پکاتے رہیں گے تھوڑا تھوڑا اوائل آئنے دیں گے اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ میرے مکس وہ فرائی پیاس جو ہے وہ فرائی کر لی ہے اور اس کو اس طرح پھیلا کے رکھ دی ہے اور بڑی کرسپی سی ہو گئی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کچھ کچھی پیاس بھی ہے باقی لوازمات میں آپ کو دکھاؤں گی اچھا یہ والا جو آئل ہے اس کو ایسے ہی رکھنا ہے ہم نے یہ ہم نے تڑکہ لگانا ہے اس سے اور اس کو پیاس والا ہی ہے پیاس کی خوشبوس میں آئے گی تو بہت اچھی لگے گی اچھا جی مکس کر رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ یہ پکتا رہے گا اور اس کو مکس کرتے رہیں گے لیکن یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح گھٹلیاں بن جاتی ہیں آپ نے اس کی گھٹلیاں یہ ختم کرنی ہے بہت اچھا سا اس کو مکس کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا اب میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ ہم نے تڑکے کے لیے کیا کیا چیزیں استعمال کرنی ہے آپ جو مسالے اس میں ڈلیں گے وہ کیا ہیں ٹھیک ہے جی اب یہ آتا ہے اس کا مین پوائنٹ کلائمکس پہ آگیا ہے یہ ٹھیک ہے ہمارا تیار ہونے کے قریب ہے تو چلیے اب میں آپ کو یہ دیکھیں یہ اور موٹا سا گھٹلا آگیا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کو اچھا سامنے مکس کرنا ہے گھوشت کو اس میں اس کو کٹے رہے ہیں اس کو کٹے رہے ہیں میک ساتھ ساتھ اس کو بوائل آتا رہے گا اور اب ہم چلتے ہیں تڑکے کے لبازمات کی طرف پسا ہوا گرہ مسالہ ہے تقریباً ایک کھانے کا چمچ بھر کے لیا ہے میں نے اور یہ تھوڑی سی سات آٹھ دانیں تھے چھوڑی الائچی سبز الائچی کے اچھا اور یہاں پر میں نے لیا ہے ایک ٹکڑا جائفل کا اور جائفتری لی ہے تھوڑی سی اس کو بھی ہم پیس لیتے ہیں جائفل اور جائفتری کو بھی تمام مسالے ہم میکس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا سا ہم نے اس کو میکس کر لیا اور یہاں پر اچھا سا چیک کر لیا تھا ضرورت تھی تو میں نے ڈال دیا تھا اور ہلیم وہ اچھا سا پک چکی ہے دیکھیں چولا میں نے بند کر دیا اور یہاں پر گھی بہت اچھا سا گرم ہو گیا جیسے دھوڑا نکلتا ہے یہاں پر آپ کو بہت اتیار کی ضرورت ہے اور یہ مسالے یہ دیکھیں یہ جو مسالے ہیں یہ ہم نے یہاں پر ایک جگہ ڈالنے اور میکس نہیں کرنا اور چولا بند کر دینا ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو آئل ہے اس کا چولا بھی بند کرنا ہے آئل کو دھیان سے اٹھانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے مسالے کے اوپر اس طریقے سے ڈالنا ہے رکھتے ہیں اس کو اور اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کرتے ہیں جلدی سے بہت زبردست خوشبو اکدم سے اٹھنی شروع ہوئی ہے اس کی اب اور یہ آپ بنائیں گے اب یقین کریں کہ سات محلے تک خوشبو جائے گی انشاءاللہ اور پوچھیں گے کہ کون سا حلیم بن رہا ہے کس کے گھر میں بن رہا ہے تو ابھی پھر ڈالتے ہیں اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں اور مکس کرتے جائیں اور گھی جو ہے وہ آپ نے مکس کرنا ہے بہت اچھا سا ٹھیک ہے اب مزید آپ نے کوئی مسالہ نہیں ڈالنا کچھ بھی نہیں ڈالنا آپ نے بس اس کو اچھا سا مکس کر دینا ہے کیونکہ سارا ذائقہ ہی اس کے گھی میں ہے اس وقت کیونکہ مسالہ جو تھا وہ ہم نے ڈال کے پھر تڑکہ لگایا ہے اس کے اوپر تو وہ سارا ٹیز جو ہے اس کا گھی میں ہے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے ریشے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کس قدر دیکھیں سٹکی حلیم ہے اور یہ تھوڑی دیر میں گاڑی ہونے شروع ہو جائے گی کافی گاڑا ہو جائے گا یہ حلیم انشاءاللہ جیسے جیسے ٹھنڈا ہوگا ویسے یہ گاڑا ہوتا جائے گا اور اچھا سا اس کو مکس کرتے ہیں اور پھر میں آپ کو سرف کر کے دکھاتی ہوں اور اس کے لوازمات میں آپ کو دکھاتی ہوں اور پھر ہم کھائیں گے بمزے سے اور بلکل بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر تری لے کے آئیں اس کے اوپر تری ڈالیں ایسا نہیں ہوتا حلیم تری والا حلیم نہیں ہوتا بلکل بھی نہیں ہوتا لوگ اس کے اوپر تری ڈالتے ہیں لائدہ سے اوپر سے تڑکے لگاتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا وہ سالن ہو جاتا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے فائنل لک الحمدللہ حلیم ہمارا تیار ہو گیا ہے آہستہ آہستہ یہ گاڑا ہو جائے گا جیسے ٹھنڈا ہوگا ابھی بہت زیادہ گرم ہے اور یہاں پر جو اس کے لواز مات ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں یہ ہے فرائی پیاز کچھی پیاز ہے ادرک ہے ہری مرچے ہیں اور لیمو ہیں اور ساتھ میں آپ چاٹ مسالہ چھے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں ڈال کے دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی ہری مرچے بھی ڈال دیتے ہیں میسے تو ساتھ رکھیں گے جس کو جو پسند ہوگا وہ ڈال لے گا اس میں ٹھیک ہے ساتھ میں ہے لیمو تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز جلدی سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور آل کے آپشن کو سیلیکٹ کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور اس کے علاوہ نئے آنے والے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا پیارے پیارے کمیٹس کیجئے گا اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیں اللہ حافظ